مل بھر میں عام انتخابات آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہو رہے ہیں اس روز چارہ صوبوں اور وفاقی داروں حکومت اسلام آباد میں قوم اسیملی اور صوبائی اسیملیوں کے حلقوں پر پولنگ ہوگی پنجاب کے حصے میں قوم اسیملی کی ایک سو تاریس نشستیں آتی ہیں چونکہ پنجاب کے حصے میں سب سے زیادہ نشستیں آتی ہیں اس لئے صوبہ انتخابات میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے جو پارٹی صوبہ پنجاب سے زیادہ سیڈے جیت لیتی ہے مرکز میں اسی کی حکومت بنتی ہے مبسرین کا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون قوم انتخابات میں کامیابی ملے گی اور نواز شریف کی سربراہی میں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی تاہم پورے پاکستان میں کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے مابین دلچس مقابلہ دیکھنے کو ملے گا نیا دور نے پورے پاکستان سے بیس ایسے حلقے منتخب کیے ہیں جہاں کانٹے دار مقابلے متوقع ہیں ان حلقوں کا حوال یہاں دیا جا رہا ہے این ایک سو تیس نواز شریف کا بھائی حلقہ ہے یہ مسلم لیگ نون کی محفوظ انشت تصور کی جاتی ہے میاں نواز شریف کے علاوہ بیگم کلسوم نواز بھی اس حلقے سے منتخب ہو چکی ہیں اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت آفتہ امید بار ڈاکٹر یاسمین راشد یہاں سے نواز شریف کے مدے مقابل کھڑی ہیں مبسرین کے مطابق میاں نواز شریف و ڈاکٹر یاسمین راشد کے ماں بین کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے پچھلے عام انتخابات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو مسلم لیگ نون کے امید بار وحید عالم خان نے سنکے سے ہر آیا تھا پچھلے انتخابات میں یہ حلقہ انہیں ایک سو پچیس تھا ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی آئی دور حکومت میں سوائی وزیر رہ چکی ہیں اور آج کل نومائی واقعات کے مقدموں میں جیل میں ہیں ان دونوں امیدواروں کے علاوہ اس نشست پر پیپس پارٹی سے اقبال احمد خان جماعت اسلامی سے خلیق احمد بٹ اور تحریک لبیک پاکستان سے خورم ریاض قسمت آزمائی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی سینئے نائف صدر مریم نواز شریف لہور کے حلقہ انہیں ایک سو انیس سو انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں پاکستان دینیک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار شہزاد فاروق اور پیپس پارٹی کے افتخار شاہد سے ان کا مقابلہ ہے شہزاد فاروق پی ٹی آئی کے رینوما میاں عباد فاروق کے بھائی ہیں عباد فاروق کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ ملنے کے بعد ان کے بھائی شہزاد فاروق یہاں سے امیدوار ہیں یہ حلقہ بھی مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے مریم نواز کے لیے یہ حلقہ منتخب کیا گیا اور وہ پہلی بار یہاں سے قومی اسیمبلی کا انتخاب لڑ رہی ہیں پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید جو اس وقت جیل میں ہیں انہوں نے بھی اسی حلقے سے مریم نواز کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے سپریم کورٹ نے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت تو دے دی تاہم اس حلقے سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار شہزاد فاروق کی حمایت میں الیکشن سے دست پردار ہو گئی تھی مریم نواز نے دو ہزار اٹھارہ میں بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کروائے تھے لیکن الیکشن سے پہلے ہی انہیں ناہل کرا دے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گزشتہ عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکی تھی دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں اس حلقے سے نون لیگ کے امیدوار علی پرویز ملک ایک لاکھ تیرہ ہزار دو سو پیسٹھ پور لے کر کامیاب ہوئے تھے ان ایک سو بائیس لاہور سے نون لیگ کے خاجہ سعید رفیق اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور صاحب گورنر پنجاب لطیب خوصہ میں اہم مقابلہ متوقع ہے دیگر امیدواروں میں جماعت اسلامی کی ڈاکٹر زیبا اور مرکزی مسلم لیگ سے حافظ سعید کے صاحبزادے حافظ تلہ سعید بھی میدان میں ہیں اس حلقے سے خاجہ سعید رفیق متدد بار رکن قومی اسیملی منتخب ہو چکے ہیں پچھلے عام انتخابات میں اس حلقے سے انہیں پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا امران خان نے اس حلقے سے چوراسی ہزار تین سو تیرہ ووٹ حاصل کیے تھے امران خان نے بعد ازاں یہ نشست چھوڑ دی تھی اور زمین انتخابات میں خاجہ سعید رفیق یہاں سے کامیاب ہو گئے تھے سردار عطیف خوصہ نے حال ہی میں پیپس بارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے وہ مختلف مقدمات میں امران خان کے وکیل بھی ہیں کہا جا رہا ہے کس نشست پر اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا شہواز شریف قومی سملی کے دو حلقوں انہیں 123 لاہور اور انہیں 132 قصور سے الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں 123 لاہور سے شہواز شریف کے مدد مقابل پاکستان تحریک انصاف کی آزاد امیدوار عظیم پہٹ ہیں جواد اسلامی کے لیاقت بلوج اور پاکستان بیپس بارٹی کے محمد زیاؤلحق ہیں 2018 کے عام انتقابات میں شہواز شریف نے لاہور کے حلقہ انہیں 132 سے حصہ لیا تھا اور پی ٹی آئی کے امیدوار محمد منچہ سندو کے مقابلے میں پچانوے ہزار آٹھ سو چونسٹھ ووٹ حاصل کیے تھے شہواز شریف پی ٹی آئی امیدوار سے چھالیس ہزار ووٹوں کے لیڈ سے جیت کر قومی سملی پہنچے تھے اور تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے پاکستان بیپسوارڈی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پہلی مرتبہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں حلقہ انہیں 127 میں ان کے مدد مقابل مسلم لیگ نون کے رہنماء عطا تارڑ ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ملک زہیر عباس کو کر اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اگرچہ بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے یہ حلقہ عوامی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے مگر سینئے صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد کے مطابق بلاول بھٹو اس حلقے سے ہار جائیں گے ان کے مطابق اس حلقے میں اصل مقابلہ عطا تارڑ اور ملک زہیر عباس کے درمیان ہے جبکہ بلاول بھٹو زرداری تیسر نمبر پر آئیں گے اس حلقے میں سنی تحریک نے مسلم لیگ نون کے امیدوار عطا تارڑ کی حمایت کا اعلان کیا ہے اس حلقے میں مسلم لیگ نون نے تحریک استحکام پارٹی کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ کی ہے اور آن چودری نون لیگ کی حمایت کے ساتھ یہاں سے آئی پی پی کے امیدوار ہیں ان کے مدد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یا آفتہ امیدوار سلمان اکرم راجہ ہیں جو کئی مقدموں میں عمران خان کے وکیل بھی ہیں اس حلقے میں نون لیگ کا امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ کی پوزیشن خاصی مستحکم خیال کی جا رہی ہے پچھلے دو عام انتخابات میں نون لیگ کو اس حلقے سے شکست کھانا پڑی تھی اور یہاں سے باکستان دہری کے انصاف کے امیدوار شفقت محمود کامیاب ہوتے رہے ہیں شفقت محمود پی ٹی اے دور حکومت میں وفا کی وزیر تعلیم رہ چکے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں انہوں نے ایک لاکھ ستہائیس ہزار چار سو پانچ ووٹ حاصل کیے تھے اس حلقے سے پاکستان بیپس پارٹی کے جانب سے عدیل غلام مویدین اور جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوج بھی الیکشن لڑ رہے ہیں این ایک سونچاس ملتان کا حلقہ ہے جہاں سے اس تحقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین انتخابی میدان میں اتنے ہیں ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار آمیر ڈھوگر کے ساتھ ہے آمیر ڈھوگر اس حلقے سے دو بار منتخب ہو کر میمبر قومی سیملی بن چکے ہیں دو ہزار چودہ کے زمنی انتخابات میں آمیر ڈھوگر نے اس حلقے سے مخدوم جعوید حاشمی کو ہرایا تھا تحریک انصاف سے اختلافات کے باعث جعوید حاشمی نے استفاد دے دیا تھا اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے زمنی انتخابات میں حصہ لیا تھا اس حلقے میں باکستان مسلم لیگ نون کا اچھا خاصا بورڈ بینک موجود ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ کے نتیجے میں نون لیگ کا بورڈ بھی جہانگیر ترین کو ملے گا اس حلقے میں جہانگیر ترین کا اپنا بورڈ بینک بھی موجود ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کے سرورہ جہانگیر ترین کی پوزیشن کافی مضبوط دکھائی دیتی ہے تاہم موصلین کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار آمیر ڈوگر انہیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ملتان کے اس حلقے میں شجابہ تحصیل اور ملتان صدر تحصیل کے علاقے شامل ہیں یہ شامد قریشی کا آبائی حلقہ ہے لیکن اس مرتبہ شامد قریشی میدان میں نہیں ہے ان کی غیر موجود کی میں ان کی صاحبزادی مہربانو قریشی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں جبکہ ان کا مقابلہ پاکستان پیپس پارٹی کے مرکزی رہنما اور ساوک وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے صاحبزادے علی موسا گلانی سے ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مہربانو قریشی کے بھائی زین قریشی یہاں سے کامیاب ہوئے تھے انہوں نے ستتر ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے ان کے مقابلے میں علی موسا گلانی نے ستر ہزار کے لگ بھگ ووٹ لیے تھے جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار عبدالغفار ڈوگر کو ساٹھ ہزار کے آس پاس ووٹ ملے تھے دو ہزار بائیس کے زمنی انتقابات میں مسلم لیگ نون کے رہنما عبدالغفار ڈوگر نے علی موسا گلانی کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا اور یوں دونوں جماعتوں نے مل کر مہربانو قریشی کو شکست دی تھی موجودہ انتقابات میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مذکورہ تینوں جماعتیں الگ الگ انتقابات میں حصہ لے رہی ہیں اور یہ منظر نامہ خاصا دلچسپ ہو گیا ہے این اے اٹھارہ ہاریپور کا علاقہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب اس حلقے سے انتقاب لڑ رہے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے باور نواز خان میدان میں ہیں یہ وہ حلقہ ہے جس میں دو ہزار اٹھارہ کے انتقابات کے دوران سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے ان انتقابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار عمر ایوب خان ایک لاکھ بہتر ہزار ووٹ لے کر فاتح قرار پائے تھے جبکہ ان کے مدے مقابل امیدوار بابر نواز خان کو ایک لاکھ بتیس ہزار ووٹ ملے تھے دو ہزار پندرہ کے زمنی انتقابات میں نون لیگ کے بابر نواز خان یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے مگر ان انتقابات میں ان کا مقابلہ عمر ایوب کی بجائے پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ آمیر زمان سے تھا مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ آمیر زمان نے دو ہزار تیرہ کی عام انتقابات میں اسی نشست سے کامیابی حاصل کی تھی جب ان کے مدے مقابل عمر ایوب خان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے انتقابات کے دوران راجہ آمیر زمان ایک لاکھ ستنہ ہزار ووٹ لے کر جیتے تھے جبکہ عمر ایوب خان محض دو ہزار ووٹوں کے فرق سے ایک لاکھ پندرہ ہزار ووٹ لے کر یہ نشست ہار گئے تھے حال یہ انتقابات میں مسکولہ دونوں امیدوار ایک مرتبہ پھر رامنے سامنے ہیں اور ماہرین کے مطابق اس حلقے میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا یہ کراچی کا حلقہ ہے جو زلہ کیماری کے علاقوں پر مشتمل ہیں اس حلقے میں امکیوم پاکستان کے امیدوار مصطفیٰ کمال اور پیپس پارٹی کے امیدوار قادر مندوخیل کے درمیان مقابلہ ہوگا دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار فیصل وارڈا نے اس نشست پر مسلم لیگ نون کے صدر شہواز شریف کو بہت کم مارجن سے ہرائیا تھا فیصل وارڈا کو پینتیس ہزار تین سو جبکہ شہواز شریف کو چونٹیس ہزار سات سو ووٹ میں لے تھے دوہزار اٹھارہ کے انتقابات کا یہ دلچس مقابلہ تھا فیصل وارڈا بعد میں سینیٹر منتخب ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ نشست خالی کر دی تھی اس نشست پر زمنی انتقابات میں پیپس پارٹی کے قادر مندوخیل اور مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتا اسماعی لامنے سامنے آئے جن میں قادر مندوخیل کو کامیابی ملی تھی قادر مندوخیل کو زمنی انتقابات میں پندرہ ہزار سات سو جبکہ مفتا اسماعیل کو چودہ ہزار آٹھ سو ووٹ ملے تھے اس زمنی انتقاب میں سید مصطفیٰ کمال کو آٹھ ہزار سات سو ووٹ ملے تھے اس حلقے کی قودل جسپ بات یہ ہے کہ یہاں مذہبی ووٹر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے دوہزار اٹھارہ کے عام انتقابات میں تحریک لبائک پاکستان کے امیدوار چوبیس ہزار ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے تھے جبکہ ایم ایم اے کے امیدوار کو دس ہزار ووٹ ملے تھے زمنی انتقابات میں بھی تحریک لبائک کے امیدوار کو دس ہزار پانچ سو ووٹ ملے تھے چار سدہ کا یہ حلقہ این پی کا آبائی حلقہ سمجھا جاتا ہے یہاں سے خان عبدالولی خان دو مرتبہ اسفن دیار ولی خان تین مرتبہ جبکہ بیگم نسیم ولی خان ایک مرتبہ کامیاب ہو چکی ہیں اس حلقے سے وامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان انتقابی میدان میں موجود ہیں جبکہ ان کا مقابلہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولانا گوہشہ سے ہے اس حلقے میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار فضل محمد خان ہے جمعیت علماء اسلام کو اس نسوس پر تین مرتبہ کامیابی مل چکی ہے جن میں سے دو مرتبہ مولانا گوہشہ کامیاب ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار فضل محمد خان اس حلقے سے تیرہ سی ہزار پانچ سو ووٹ لے کر ممبر قومی اسمبلی منتقب ہوئے تھے انہوں نے حسنیار ولی خان کو بڑی مارجن سے شکست دی تھی مولانا گوہشہ کو ساٹھ ہزار ووٹ ملے تھے جبکہ حسنیار ولی خان کو انتالیس ہزار ووٹ ملے تھے دوہزار بائیس کے زمنی انتقابات میں اس حلقے سے عمل ولی خان کے مدد مقابل عمران خان میدان میں اترے تھے عمران خان یہاں سے اٹھتر ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے جبکہ عمل ولی خان کو اٹھ سٹھ ہزار ووٹ ملے تھے این اے چبر راول پنڈی سے دو سابق بزرعہ کے ماں بین مقابلہ ہے سابق وزیر داخلہ چودن نصار علی خان اور سابق وزیر حوابازی غلام سرور خان روایتی حریف ہیں دوہزار اٹھارہ میں غلام سرور خان نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا تھا جبکہ چودن نصار علی خان آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں تھے اس مرتبہ غلام سرور خان اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی طرف سے انتخاب لڑ رہے ہیں اور چودن نصار علی خان آزاد امیدوار ہیں اس حلقے میں تحریک انصاف سے تیمور مسعود اکبر اور مسلم لیگ نون سے بیرستر اکیل ملک امیدوار ہیں اصل مقابلہ سرور خان اور نصار علی خان میں ہوگا البتہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا ووٹ کسی ایک امیدوار کی جیت اور ہار میں اہم کدار ادا کر سکتا ہے راول پنڈی کے حلقہ چپن میں بھی حریف سیاست دانوں میں مقابلہ ہے اس حلقے سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور مسلم لیگ نون کے امیدوار حنیف عباسی آمنے سامنے ہیں اسی حلقے سے تحریک انصاف نے اپنا امیدوار شہریار ریاض کو نامزد کیا ہے حنیف عباسی کا تعلق ایم ایم اے سے رہا لیکن انہوں نے اسے خیر بات کہہ دیا اور مسلم لیگ نون میں آگئے دوہزار اٹھارہ میں بھی شیخ رشید اور حنیف عباسی ایک گزر کے مدے مقابل تھے تب یہ حلقہ انہیں ساٹھ تھا لیکن قوم انتخابات سے چار دن پہلے حنیف عباسی کو ایفیڈرن کیس میں صدا ہو گئی اور انتخابات کی دور سے باہر ہو گئے اس وقت سربراہ عبامی مسلم لیگ شیخ رشید جیوڈیشل رمانٹ پر جیل میں ہیں شہریار ریاض مسلم لیگ نون کے رکنے اسیمبلی رہ چکے ہیں لیکن دوہزار تینا میں انہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا اور وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے اینے اکتر سے آلکورٹ کا وہ انتخابی حلقہ ہے جس پر ملک بھر کی نظریں ہیں اس حلقے سے سابق وزیر دفاع قاج عاصف مسلسل تیسری مرتبہ انتخابی مارکے میں اتر رہے ہیں قاج عاصف کا اس مرتبہ مقابلہ کسی سیاسی رہنما کے ساتھ نہیں بلکہ گھرلو خاتون رہانہ امتیاز ڈار کے ساتھ ہے رہانہ ڈار اپنے میڑے عثمان ڈار کی سیاست سے بے دخلی کی وجہ سے خود تحریک انصاف کی امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہی ہیں قاج عاصف دوہزار اٹھارہ میں عثمان ڈار کو شکست دے کر کامیاب ہوئے تھے لیکن پھر یہ دعویٰ سامنے آیا کہ قاج عاصف کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہرائے جا رہا تھا جس پر انہوں نے اس وقت کی آمی چیف جنرل اکامر جاوید باجوا سے رابطہ کیا تو ان کی جیت برقرار رہی قاج عاصف نے حالی گفتگو میں ایک سوال کے جواب میں کہا انہوں نے جنرل باجوا کو کال نہیں بلکہ وٹس ایپ کیا تھا قاج عاصف کے مدد مقابل رہانہ ڈار بھرپور انتخابی مہم چلا رہی ہیں اور ماں کی حیثیت سے ووٹ مانگ رہی ہیں تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کس حلقے میں سرپرائز ہو سکتا ہے